السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین غزہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے میں آپ کو اگاہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس وقت غزہ کی کیا صورتحال ہے غزہ کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ ساڑھے سات ہزار پلسطینی شہید ہو چکے ہیں بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور لیٹس جو صورتحال ہے اس سے میں آپ کو اگاہ کروں گا سب سے پہلے آپ سے آغاز میں گزارش ہے کہ چل کو سبسکرائب پر فیس بک میں ہمیں فالو کر رہے ہیں تو ناظرین بتاتے ہیں آپ کو کچھ یوں کہ ساڑھے سات ہزار کے قریب جو ہیں وہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں غزہ میں بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے امارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں انٹرنر سروس بھی جو ہے وہ محتل ہے اور موبائل فون اور انٹرنر سروس محتل ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ آپس میں رابطہ نہیں جو ہے وہ کر پا رہے ہیں اور اقوام محتیدہ کی جو ایجنسی کے جو اہلکار ہیں وہ بھی سولہ کے قریب جو ہیں وہ مانے جا چکے ہیں جبکہ جو بمباری کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور جو انٹرناشنل میڈیا وہ رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ سو سے زائد تیارے جو ہیں وہ غزہ پر اس وقت جو وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں اسرائیلی یہ تیارے جو ہیں وہ بمباری میں ہیں شامل ہیں سو کے قریب یہ تیارے ہیں اور صورتحال کچھ یہ ہے کہ بڑی گھمبیر صورتحال ہو چکی ہے امارت زمین بوس ہیں بیار و مددگار فلسطینی جو ہے وہ امداد کے منتظر ہیں اور خوراک جو ہے وہاں پر نہیں ہے پانی بجلی گیس ہر قسم کی جو فیسلیٹیز ہیں وہ وہاں پر جو ہیں وہ کئی روز سے بند ہیں اور جو فلسطینی شہری ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر سکولوں میں جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پر پہنچے اور ہسپتالوں میں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں کیونکہ بمباری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہسپتال کے الشفاہ اسپتال جو ہے اس کے قریب بھی بمباری جو ہے وہ کی گئی ہے اور اب اسرائیلی جو فوجی ہیں انہوں نے خبردار کر دی ہے کہ صحافیوں کو بھی جو ہے وہ صحافی بھی نشانہ بن سکتے ہیں اور جو عالمی خبرہ سانجداریں ان کو اگاہ کیا ہے کیونکہ وہاں پر اس وقت عالمی جو خبرہ سانجداریں بڑے بڑے جو آپ کے جزیرہ ہے رائٹرز ہے بی بی سی ہے سی این این ہے بڑے بڑے جو آپ کے میڈیا چینلز ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے براہ راست تو ایسے میں جو صحافی ہیں وہ بھی نشانہ بن رہے ہیں خاص طور پر جو ہے وہ الجزیرہ کے جو جنرلیس تھے وہ بھی پچھلے کچھ دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نشانہ بنے ہیں اور اسرائیلی بمباری جو ہے وہ جاری ہے تو عزترین جو اپ ڈیٹس ہیں اس سے میں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں جو جیسے جیسے ہمیں محصول ہو رہی ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اتجاجی مظاہرے جو ہے وہ جاری ہیں مختلف شہروں میں مختلف ممالک کے جو ہے وہ اتجاج کیے جا رہے ہیں اور کہ وہاں پہ معصوم جو شہری ہیں غزہ میں رہنے والے ان کو نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جو فلسطینی غزہ میں رہائش پذیر ہیں وہ وہاں سے نکل کے جو ہے وہ جنوب کی طرف چلے جائے اور یہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ اس جنگ کے بعد جو غزہ کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جائے گی انتہائی افسوسناک یہ صورتحال ہے معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں خواتین بچے مرد انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور صورتحال کچھ یہ ہے کہ بڑی بھیانک صورتحال ہے بے آر و مددگار ہیں فلسطینی اور وہاں کی جو صورتحال ہے اس سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کہ جو وہاں پہ ناکہ بندی کی گئی ہے آج اسے کئی روز گزر چکے ہیں اور وہاں پہ کوئی عدویات جو ہیں وہاں پر فرہام نہیں کی جا رہی ہیں وہاں پہ جو اس وقت جو فلسطینی ہیں انہیں کافی مشکلات کا سامنے ہے دوسری جانب ایک یہ چیز بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ جس طرح سے فلسطینیوں کی نسل کشی وہاں پہ جو ہے وہ جاری ہے غزہ میں اور اگر انٹرنیٹ سرویس وہاں پر بحال نہیں ہوتی ہے ٹیلی فون بحال وہاں پہ سرویس بحال نہیں ہوتی ہے تو شاید اب یہ جو میکمہ جو وہاں کے یونیسیف ہے اکوان متحدہ کی جو ادارہ ہے یونیسیف اس کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ بمباری جس لیول پہ ہو رہی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں کیا صورتحال ہے وہاں کی یونیسیف جو اکوان متحدہ کا ادارہ ہے وہاں پہ لوگوں کی مدد کے لیے کام کر رہا ہے لیکن یونیسیف کا بھی کہنا ہے کہ وہ بھی کافی پریشان ہے کیونکہ وہاں پہ جو اس ادارے کے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو میڈیکل فیسلیٹیز پروائیڈ کرنے کے لیے تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی کیونکہ انٹرنیٹ سرویس بند ہے فون سرویس وہاں پر بند ہے تو وہ رابطہ ہی نہیں آ رہا ہے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا کیونکہ دیکھیں آج کے اس دور میں انٹرنیٹ اور فون جو ہے موبائل فون سرویس جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر وہ بند ہو جاتی ہے تو ایسے رابطہ جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہے تو کافی مشکلات ہیں انٹرنیٹ اور موبائل سرویس بند ہو جانے کے وعیس جو ہے وہ وہاں کی جو لیٹس صورتحال ہے وہ کچھ نہیں پتا چل پا رہی ہے گزشتہ رات جو ہے وہ اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ بمباری ہوئی ہے اتنی بمباری ہوئی ہے کہ ابھی تو ساڑھے سات ہزار کا ہمیں پتا چلا ہے کہ ساڑھے سات ہزار فلسطینی جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں لیکن گزشتہ رات جو بمباری ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہوں دھوئے کے جو بادل ہیں وہ دور علاقوں سے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں دھوئے ہی دھوئے جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں وہ اسرائیلی پوجھ کی جو بمباری ہے اس سے زمین بوس ہو چکی ہیں کیونکہ یہ جو اسرائیلی حملہ کر رہے ہیں وہ کچھ یوں کر رہے ہیں کہ وہ بحریہ کو بھی استعمال کر رہے ہیں سمندر سے بھی جو ہے وہ غزب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر مزائل جو ہیں وہ داغے جا رہے ہیں اور فضائی حملہ بھی جاری ہے اور اب جو اس حوالے سے پلسطینی وزیراعظم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ٹیلی فون سرویس موبائل فون ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سرویس بند کی گئی ہے لگ یہ رائے کہ زمینی بھی اٹیکس کیے جائیں گے اسرائیل کی جانب سے جو زمینی حملے ہیں وہ بھی کیے جائیں گے وہ یہ کہتے ہیں اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ جو لیٹس صورتحال ہے اس سے اپ ڈیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے وہاں پر کیونکہ وہاں جو سرویس ہے وہ موطل ہو چکی ہے اب جو وہاں پر صحافی موجود ہیں جو جنرلسٹ وہاں پر موجود ہیں وہ بھی جو سیٹلائٹ فونز ہیں ان سے راب جو ہے وہ کنیکٹ ہو کر اپنے چینلز کو جو ہے وہ ریپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر وہاں کے جو تازہ ترین جو صورتحال ہے ممباری جو ہے وہ جاری ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو غزہ کا جو علاقہ ہے وہ کھندر بن چکا ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ پہلے تو یہ تھا کہ فضائی حملے ہو رہے تھے اب جو ہے وہ صورتحال کیا ہے کہ وہاں پر جو گولہ باری ہے وہ بھی جاری ہے اسرائیلی جو توپے ہیں وہ گولہ باری بھی جو ہے وہ کر رہی ہے یعنی ہر طرح سے غزہ کو جو ہے وہ نشانہ جو ہے وہ بنایا جارہا ہے اور وہاں پر جو فلسطینی ہیں وہ بچارے معصوم فلسطینی جو ہیں وہ انہیں نشانہ بنایا جارہا ہے وہ ہاں ان کے حق میں اس وقت پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے جو ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور یہ تھیں تازہ ترین جو اپ ڈیٹس تھیں غزہ کی اور اس سے میں نے آپ کو جو ہے وہ لیٹس جو صورتحال تھی اس سے آگاہ کیا تو مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح جو ہے وہ اپ ڈیٹ رکھا جائے تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں پھل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ